اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة البقرؐ آیت نمبر ایک سو بائیس یا بني اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم وانی فزلتکم علی العالمین ترجمہ اے بني اسرائیل یاد کرو میری وہ نعمت جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا اور یہ کہ میں نے تمہیں دنیا کی تمام کو موپر فزلت دی تھی یہاں سے ایک دوسرا سلسلہ تقریر شروع ہوتا ہے جسے سمجھنے کے لیے حسب زیل امور کو اچھی طرح ذہن نشین کر لنا چاہیے نمبر ایک حضرت نو کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے نبی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی عالمگیر دعوت پھلانے کے لیے مقرر کیا تھا انہوں نے پہلے خود عراق سے مصر تک اور شام و فلسطین سے رگستان عرب کے مختلف گوشو تک برسوں گشت لگا کر اللہ کی عطاعت و فرما برداری یعنی اسلام کی طرف لوگوں کو دعوت دی پھر اپنے اس مشن کی اشاعت کے لیے مختلف علاقوں میں خلیفہ مقرر کیے شرک اردن میں اپنے بتیجے حضرت لوبت کو شام و فلسطین میں اپنے بیٹے اسحاق کو اور اندرون عرب میں اپنے بڑے بیٹے حضرت اسمائیل علیہ السلام کو معمور کیا پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے مکہ میں وہ گارت امیر کیا جس کا نام قعبہ ہے اور اللہ ہی کے حکم سے وہ اس مشن کا مرکز قرار پایا نمبر دو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے دو بڑی شاخیں نکلیں ایک حضرت اسمائیل علیہ السلام کی اولاد جو عرب میں رہی قریش اور عرب کے بعض دوسرے قبائل کا تعلق اسی شاق سے تھا اور جو عرب قبیلے نسلن حضرت اسمائیل علیہ السلام کی اولاد نہ تھے وہ بھی چونکہ ان کے پھیلائے ہوئے مذہب سے کم و پیش متاثر تھے اس لیے وہ اپنا سلسلہ انہی سے جوڑتے تھے دوسرے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد جن میں حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام دعود علیہ السلام سلمان علیہ السلام ییہ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام اور بہت سے انبیاء علیہ السلام پیدا ہوئے اور جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام چونکہ اسرائیل تھا اس لیے یہ نسل بنی اسرائیل کے نام سے مشہور ہوئی ان کے تبلیغ سے جن دوسری قوموں نے ان کا دین قبول کیا انہوں نے یا تو اپنی انفرادیت ہی ان کے اندر گم کر دی یا وہ نسلا تو ان سے الگ رہے مگر مذہبا ان کے مطبع رہے اس شاخ میں جب پستی و تنزل کا دور آیا تو پہلے یہودیت پیدا ہوئی اور پھر عیسائیت نے جنم لیا نمبر تین حضرت عبریم علیہ السلام کا اصل کام دنیا کو اللہ کی عطاعت کی طرف بلانا اور اللہ کی طرف سے آئی ہوئی عدایت کے مطابق انسانوں کی انفرادی اور اعتماعی زندگی کا نظام درست کرنا تھا وہ خود اللہ کے مطیع تھے اس کے دیئے ہوئے علم کی پیروی کرتے تھے دنیا میں اس علم کو پھلاتے تھے اور کوشش کرتے تھے کہ سب انسان مالک کائنات کے مطیع مطیع ہو کر رہے ہیں یہی خدمت تھی جس کے لیے وہ دنیا کے امام و پشوا بنائے گئے اس کے بعد یہ امامت کا منصب ان کی نسل کی اس شاہ کو ملا جو حضرت اسحاق اور عزر یعقوب علیہ السلام سے چلی اور بنی اسرائیل کہلائی اس میں انبیاء پیدا ہوتے رہے اسی کو راہِ راست کا علم دیا گیا اسی کے سبرد یہ خدمت کی گئی کہ اس راہِ راست کی طرف اقامِ علم کی رہنمائی کرے اور یہی وہ نعمت تھی جسے اللہ تعالیٰ بار بار اس نسل کے لوگوں کو یاد دلا رہا ہے اس شاہ نے حضرت سلمان صلی اللہ علیہ السلام کے زمانے میں بیت المقدس کو اپنا مرکز قرار دیا اس لیے جب تک یہ شاہ امامت کے منصب پر قائم رہی بیت المقدس ہی دعوت الاللہ کا مرکز اور خدا پرستوں کا قبلا رہا نمبر چار پچھلے دس رقوم میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو خطاب کر کے ان کی تاریخی فرد قرارداد جرم اور ان کی وہ موجودہ حالت جو نزول قرآن کی وقت تھی بے کم و کاس پیش کر دی ہے اور ان کو بتا دیا ہے کہ تم ہماری اس نعمت کے انتہائی نقدری کر چکے ہو جو ہم نے تمہیں دی تھی تم نے صرف یہی نہیں کیا کہ منصب امامت کا حق ادا کرنا چھوڑ دیا بلکہ خود بھی حق اور راستی سے پھر گئے اور اب ایک نہائیت قلیل انصر صالح کی سوا تماری پوری امت میں کوئی صلاحیت باقی نہیں رہی نمبر پانچ اس کے بعد اب انہیں بتایا جا رہا ہے کہ امامت ابراہیم علیہ السلام کے نطفے کی مراس نہیں ہے بلکہ یہ اس سچی عطا تو فرما برداری کا پھل ہے جس میں ہمارے اس بندے نے